اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے ٹیک ٹی وی سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کنزیویٹیو ورکان پارلیمنٹ نے وزیراعظم پر الزام آئیت کر دیا کنزیویٹیوز نے جیسٹین ٹوڈو سے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرنے پر معافی کا مطالبہ کر دیا کیو بیک چودہ موئی سے انڈور ماس مینڈیٹ اٹھا لے گا کیو بیک کے سہت عامہ کے عبوری ڈائریکٹر ڈاکٹر لاک بوائلو نے صوبے کے ماس مینڈیٹ کے خاتنے کا اعلان کر دیا آنٹیریو کی دو سیاسی جماعتوں نے انتخاب مہم کے پہلے ہیروز امیدوار مکمل کر لیے دیگر دو جماعتوں کا کہنا ہے آنے والے دنوں میں وہ بھی امیدواروں کی فیرستیں مکمل کر لیں گے اگوانستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی بائیس افراد جا بہر بارشوں اور سیلاب سے تیس افراد زخمی بھی ہوئے روسی جرنیلوں کو قتل کرنے کے لیے امریکی ایجنسی نے یوکرین کی مدد کی امریکی اخبار نے ہی امریکی ایجنسیوں کا بھانڈہ پھوڑ دیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس پریک کے بعد کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے موسیقی پرابین، فاسپیٹ، ڈیاکسین اور کرولٹی فری ہندی، انگریزی، پنچابی، اردو میں سویسز دیتے ہیں غیر پارلیمانی زبان استعمال کی جس پر انہیں موفی مانگنی چاہیے مزید حوال اس رپورٹ میں کنزرویٹیوز ارکان نے ہاؤس آف کومنز پر بحث کے تبادے کے دوران وزیراعظم جیسٹن ٹوڑو پر لانت بھیجنے کا الزام آئیت کیا کنزرویٹیوز کا کہنا ہے کہ وزیراعظم جیسٹن ٹوڑو نے آزادی کے قابلے کے دوران اور ٹاوا کے اوپر سے پرواز کرنے والے فوجی تیارے کے بارے میں قومی دفاعی نقاط کیری لیند فائملے کے ساتھ بحث کے دوران چھے حرفی لفظ کہاں اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کینیڈا کے خصوصی افواج نگرانی کے تیارے چلا رہی تھی مجھے یقین ہے کہ وہ تربیت میں تھے پروری کے ٹرک ڈرائیوروں کے احتجاج کے دوران اور ٹاوا میں وزیراعظم کینیڈینز کی نگرانی کے لیے فوجی اصاسوں کے استعمال کا جواز کیسے پیش کر سکتے ہیں اس کے جواب میں وزیراعظم نے کہا مخالف ممبر جس چیز میں مصروف ہیں وہ خطرناک حد تک غلط معلومات کے قریب ہے اور اسے خوف اور سازشی نظریات کو جنم دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کچھ مہینے پہلے ہوا تھا کنزرویٹیو ایم پی جان بارلو نے پوائنٹ آف آرڈر پر کھڑے ہو کر وزیراعظم سے اپنی زبان استعمال کرنے پر موقعی مانگنے کو کہا ہاؤس کے ڈپٹی سپیکر کرس ڈی انٹرمونٹ نے کہا کہ انہوں نے نہیں سنا کہ وزیراعظم نے کیا کہا پارلیمنٹ کے ارکان کو غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے سے منع کرنے والے قوانین موجود ہیں جائزہ لینے کے بعد کیا اس پیکر کو کسی مخصوص رکن کے الفاظ جارہانہ یا بے ترتیبی معلوم ہوتے ہیں اس رکن سے درخواست کی جائے گی کہ وہ اٹھ کر لفظ یا فقراف واپس لے لے کیو بیک کے سہت عامہ کے عبوری ڈائریکٹر نے اعلان کیا ہے کہ کیو بیک چودہ مائی کو با زابطہ طور پر اپنا انڈور ماس مینڈیٹ اٹھائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیو بیک کے سہت عامہ کے عبوری ڈائریکٹر ڈاکٹر لاک وائلو نے صوبے کے ماس مینڈیٹ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سہت کی دیکھ بھال کی ترتیبات پبلک ٹرانزٹ میں ابھی ماس کی ضرورت ہوگی ڈاکٹر لاک وائلو نے کہا کہ اسپتالوں میں داخل ہونے اور سہت کی دیکھ بھال کے نظام میں عاملے کی غیر حاضریاں کم ہو رہی ہیں جس نے ان کی سفارشات کو آگاہ کیا اس کے بعد کیو بیک کی حکومت نے مینڈیٹ کو ختم کرنے کی ان کی تجویز کو قبول کر لیا انہوں نے کہا کہ سہت کی دیکھ بھال کی ترتیبات میں اب بھی ماس کی ضرورت ہوگی جہاں کمزور آبادی ممکنہ طور پر سامنے آ سکتی ہے اور عوامی عامد و رفت مسافروں کے دمیان کم سے کم پاسلا بر قرار رکھنا زیادہ مشکل ہے دوسری جانب الیمنٹری اور ہائی سکولوں کو ماسک اتارنے کی اجازت ہوگی طلبہ کو اب اپنی کسی بھی سرگرمی کے لیے ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی چاہے وہ کلاس روم میں ہو کیفیٹیریا میں ہو تدریسی عملے پر بھی یہی لاغو ہوتا ہے وائلو نے کہا کہ سکول کی نقل و حمل میں ماسک پہننا بھی اختیاری ہوگا اس لیے کہ طلبہ نے پورا دن ایک ساتھ گزارنا ہوگا صوبے کا لازمی ماسک مینڈیٹ جولائی دوہزار بیس سے لگتا ایک کس مہینوں سے نافذ ہے اور یہ آخری صوبہ ہوگا جس کے لیے زیادہ تر اندرونی جگہوں پر ماسکی ضرورت ہوگی پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ واہ دوسرا صوبہ ہے جس کے پاس مینڈیٹ موجود ہے جمعہ چھ مائی کو اپنا حکم ختم کر دیتا ہے اینڈی پی کا کہنا ہے کہ ان کی ٹین میں متعدد پیشابار افراد شامل ہیں جن میں اسکول بورٹ کے ٹرسٹیز، میونسپل کانسلرز، کاروباری مالکان، سہت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنان، اساتذہ، مزدور رہنما اور اکاؤنٹنٹ شامل ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اونٹیریو کی دو سیاسی جماعتوں کے پاس انتخاب مہم کے پہلے دن امیدواروں کی مکمل سیٹیں ہیں اونٹیریو کی چار بڑی سیاسی جماعتوں میں سے دو کے پاس انتخاب مہم کے پہلے دن کے لیے امیدواروں کی مکمل سیلیٹ بند ہے جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی فہرستیں بھر دی جائیں گی پروگریسیف کنزیویٹیو پارٹی اور نیو ڈیموکریٹک پارٹی دونوں 124 امیدواروں پر فخر کر رہے ہیں اینڈی پی نے کہا کہ ان کی ٹیم میں متعدد پیشاور افراد شامل ہیں جن میں اسکول بورٹ کے ٹرسٹریز، میونسپل کانسلرز، کاروباری مالکان، سہت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنان، اساتذہ، مزدور رہنما اور اکاؤنٹنٹ شامل ہیں یہ ٹیم مضبوط ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں گرین پارٹی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اب تک 114 امیدوار ہیں، 6 امیدوار ہیں جن کی نامزدگی اگلے چند دنوں میں متوقع ہے جبکہ چار کی حتمی سکریننگ میں ہیں لیورس بھی 110 نامزدگیوں کے ساتھ قریب ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ مہم کے لیے 124 امیدواروں کی مکمل سلیف چلائیں گے لیورس کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کے نصف سے زیادہ امیدوار خواتین ہیں انٹیریو کے انتخاب مہم کا بازابطہ طور پر آخاز بدھ کے روز ہوا جس میں پارٹی کے چاروں رہنماوں نے اپنا واقع گریٹر ٹرانٹو ایریا میں گزارنے سے پہلے مختلف ریلیوں کی طرف جانے سے پہلے پگڈنڈی پر کچھ رفتار پیدا کرنے کی امید میں کیا اخوانستان میں مسلسل بارشوں اور ڈیم ٹوٹنے کے باعث آنے والے سیلاپ نے دس صوبوں میں تباہی مچوا دی جس کے نتیجے میں بائیس افراد جابہاک اور تیس زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی خبر اس ادارے کے مطابق اخوانستان میں بند ٹوٹنے اور مسلسل بارشوں سے دریاؤں میں تغیانی آگئی اور سیلاپی ریلہ رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا سیلاپی ریلے نے راستے میں آنے والی ہر شے کو تہس تہس کر کے رکھ دیا سیلاپ کے نتیجے میں بائیس افراد جابہاک اور تیس زخمی ہو گئے سیلاپی ریلے نے اخوانستان کے دس صوبوں بدغیس، قندھار، حلمن، حیرات، بدخشان، تیہار، پروان، قندوز، مدیان، وردک، بغلان، فریاب اور جوزان کو اپنی لپیچ میں لے لیا سیلاپ سے سب سے زیادہ صوبے بغلان، پروان اور بدغیس متاثر ہوئے جہاں درجنوں مکانات، تباہ اور ذرائیں آمدرک موت تل ہو گئے سڑکوں سے نکاسی آگ کے بعد ٹرافک کی بحالی کا کام جاری ہے درین اثناء اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جبکہ متاثرہ شہریوں کو سرکاری دفاتر اور اسکولوں میں قائم ایمرجنسی ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جا رہا ہے سیلاپی ریلے میں دس سے زائد مویشی بھی بہ گئے واضح رہے کہ جنگ زیادہ اخوانستان میں گزشتہ برس اگست میں تالوان نے اپنی حکومت قائم کی ہے جسے اب تک عالمی سطح پر تصدیم نہ کیے جانے کی وجہ سے شدید مالی بہران کا سامنا ہے امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو روس کے بارے میں خفیہ معلومات دیں جس کے سبب بارہ روسی جرنیل یوکرین کے ہاتھوں ہلاک ہوئے مزید احوال اس رپورٹ میں معروف امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو روس کے بارے میں خفیہ معلومات دیں جس کے سبب بارہ روسی جرنیل یوکرین کے ہاتھوں ہلاک ہوئے امریکہ کی جانب سے دی گئی خفیہ معلومات میں موجودہ جنگ میں مرنے والے روسی جرنیلوں کو نشانہ بنانے کی اجازت دی گئی تھی اخبار نے لکھا کہ امریکہ نے یوکرین کو روسی فوجی ہیڈکوارٹرز کی لوکیشن اور دیگر معلومات فراہم کی یوکرینی حکام کے مطابق فورسز نے اگلے مورچوں پر بارہ روسی جرنیلوں کو ہلاک کیا دفاعی تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ بارہ جرنیلوں کی ہلاکت بہت بڑی تعداد ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی